جو ناظرین خوش آمدید ہے ابھی ہمیں سٹوڈی سے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفی بلوز صاحب میں خوش آمدید کروں گے آپ کو پی ایس پی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض خان صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کروں گے پر پرگرم میں صرف پہلے تو بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان گریلس سے بہار آ چکا ہے لیکن اس کا قرائدر جو ابھی تحریک انصاف کے مارے پاس جفٹی سیکرٹری کراچی � جن کے پیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری حکومت کا سارا مطب کاوش ہے تھی اور اب بھی اجلاس بولایا تو اس میں انہوں نے دو مہینے کے انہوں نے ایسے کیا کیا جو مطلب گریلس سے ہم اس کو باہر آپ نے نکلوا دیا ہماری حکومت کی ساری کار کرتے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گریلس سے پاکستان اگر ایف ایٹی ایف کے باہر نکلا ہے تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے یہ کسی ایک پارٹی کی کامیابی ہم نہیں سمجھتے ہم کہتا ہے کہ ایک ملک کی کامیابی ہے ہم کل سٹیٹ منسٹر ہینا روانی خہر صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ ہم کریڈٹ لینے کے لیے بات نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایفرٹ ہوئی ہے اور ایفرٹ کو ظاہر ہے ایک ٹائم لگا اس میں سب لوگ انوالف تھے لیکن پیپلز پارٹی کا آپ یہ اور یہ یونیٹی گورنمنٹ کے اب اس چیز کو آپ ایکسپٹ کریں کہ انہوں نے جس دن سے آئے ہیں بلاول صاحب نے ایز ایفرنڈ منسٹر انہوں نے دنیا کے ہر ملک کے س تاکہ پاکستان آئیسولیشن میں نہ جائے ویدھر ایٹس یو ایس ویدھر ایٹس ٹرکی ایران ہر ملک ممالک کے ساتھ جو کہ ہمیں آگے چل کے یونیٹی نیشنز میں فائدہ دے سکتے ہیں جہاں پہ کہیں بھی اکر پاکستان کو ایفی ٹی ایف کے لیے ووٹنگ ہوگی جو چیز ہوگا اس پروسس میں یہی ممالک ہمارے لیے فیور کریں گے ہمیں آئیسولیشن میں نہیں جانا ہمیں لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا ہے خان صاحب کی پولیسی آ اس سے پھڑا اس سے پھڑا ملک میں بھی پھڑا تو یہ چیزیں جو ہے میرے خال میں ہمیں ایک کارنر کر رہی تھی بہت زیادہ تو ایفی ٹی ایف سے پاکستان باہر نکلا ہے اس کے ایفیکٹس بہت پوزیٹیو آئیں گے اور اکانومی پہ بھی اس کے اثرات بہت مصبت آئیں گے اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے جو مشکل فیصلے آج ہمیں لینے پڑھ رہے ہیں اکانومک وائز وہ چیزوں کو ہمیں آگے چل کے سٹیبلائز کی طرف لے جانا ہے تاکہ ملک جو ہے آپ کا اکانومکلی سٹیبل ہو تو وہ ہمیں ایک پوزیٹیو سائن ملا ہے یہاں سے اور انشاءاللہ اس کی جتنی بھی ایکشن پلانس سے ان کو ایف ایٹی ایف نے کمپلیٹ قرار دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا ریزلٹ آپ کو کچھ سالوں میں نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو تمام جہانوں کا پرپردگار ہے اے اللہ بے شمار رحمت ہے بے شمار برکت ہے بے شمار سلامت ہے ناظر فرمائیے ہم مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی پاک پر میں تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اس میں کسی ہماری سیاسی جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ ایف ایٹی ایف میں جس طریقے سے پاکستان اگر گریلس سے باہر آیا ہے تو یہ تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آئر نے بھی میڈیا پہ جو یہ کل اعلان ہوا ہے اس پہ آگے انہوں نے بتایا کہ اس میں سو فیصد کردار جو ہے وہ ہماری ریاستی اداروں کا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے تو یہ سارا کریڈٹ میرے حساب سے پاک پوچھ ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری جو جمہوری پارٹی ہیں اگر یہ اتنا بہترین کردار ادا کر رہی ہوتی بلخصوص پاکستان پیپس پارٹی تو سندھ میں جو غزائی قلت کے حوالے سے خواتین کو سامنا ہے ایتھوپیا سے آگئی ہے یو این کی رپورٹ ہے جو بالکل ابھی منظر عام پہ بھی آئی تھی آپ کے جو تقریبا ستر لاکھ بچے سکول نہیں جا رہے اس پہ تو چودہ سال سے ہماری جمہوری پارٹیوں نے کوئی کام نہیں کیا اس کے علاوہ جس طریقے سے ہمارے یہاں گندگی کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں تعلیم کے جو مسائل ہیں ستر لاکھ بچے سکول نہیں جا رہے بائیس سوارب روپیس چودہ سالوں میں پیپس پارٹی تعلیم کے مد میں خرج کر چکی ہے اور تعلیم نہیں ہے سرکاری سکولوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو سرکاری سکول نہیں بیچ سکتے تو یہ جو فی ٹی ایف کا جو مسئلہ ہے اس کا سو فیصد کریڈٹ اگر میں یہ بولوں کہ پاک فوج ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی کہا نا اس کا کریڈٹ سب لیں ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ دیں اسیس کا نہ ہم بلیم کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں دو اس کو کریڈٹ ہم سب کریڈ لیں ملک ہے ملک ایک سارے دارے مل کے کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے سب کا ایک رول رہا ہے اور اگر ہم نے جو کردار ادا کیا کسی کو اس پر شک ہے کسی کو اس پر اعتراض ہے تو وہ رکھے دنیا دیکھ رہی ہے قوم دیکھ رہی ہے بلکل ٹھیک اچھے اسی کے ساتھ بات کر رہے تھے بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی چیرمین عمران خان صاحب انہوں نے کرنا بجے ملک گہراو کال دیئے حوام کو اور اپنے پارٹی کی کارکنان کو کیا سمجھتے یہ جو گہراو اور اس طرح کی دیلیا جل سے جلوس پروٹیس جیسے پہلے بھی ہم دیکھ چکے سارے معاملات چلتے ہوئے آرہے اس سے پہلے بھی انہوں نے اسلام آباد آنے کا کہا تھا پھر یہ واپس چلے گئے مطلب یہ جو ہے اس طرح کی معاملات کرنے سے کیا سمجھتے کیا مہنگائی کنٹرول میں آ سکتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ابھی موجودہ حکومت کی وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا برگار پشلی حکومت کا تھا یہ پشلی حکومت جو ہے جو ابھی جا چکی ہے عمران خان کی حکومت وہ بولتے ہیں کہ یہ جو بھی موجودہ حکومت ہے یہ ساری چیزیں ان کی کیوئی ہیں تو اس میں ہمیں آپ کیوں بلیم کرتے ہیں دیکھیں نیا آج سے دو تین مہینے پہلے آپ چلی جائیں تو پی ٹی آئی کا گراف گر چکا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا گراف گر چکا تھا ریزن جاہر ہے انکومپیٹنسی چیزیں سب کے سامنے تھیں مہنگائی کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے لوگوں کو ایک تھا کہ یہ غلط فیصلہ تھا جن کی وجہ سے لوگوں کو ایک تھا کہ یہ غلط فیصلہ تھا گراف اچھا تھا اور ہم اگلے الیشنز میں آرام سے آ سکتے تھے ہمیں کیا ضرور تھی ایک ڈیٹھ سال پہلے ان کو نکال کے اور اپنی اپنی قریبیلیٹی کو خراب کریں اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے سر پہ لیں ہم نے اس لئے کیا کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ شخص اگر ایک ڈیٹھ سال اور بیٹھتا یہ مزید تباہی کی طرف لے جاتا ملک کو مصطف صاحب آپ یہ بھی تو سوچیں آپ لوگوں نے کیوں لانگ مارش کی تھی مہنگائی کو لے کے کی تھی اب دیکھیں میری بات سنیں یہ جو پیٹرول کی مد میں جو چیزیں مہنگائی ہو رہی ہے ساری چیزیں ہونی ہیں جو پیٹرول کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں وہ ڈیوز آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کر کے گئے ہیں اگر ہم ان کو سبسیڈی مزید سبسیڈی دیں اگر معایدہ ہم نے کیا تو آپ پبلک نہیں کریں انہوں نے تو رشن کانٹریکٹ کے بھی بات کی تھی امریکہ کا ایک لیٹر لے رہا تھا جو وہ بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کا مواد کیا ہے اس کے نارے میٹر کیا ہے تو کہنے کا مقصد ہے صرف باتیں کرنے سے دعوے کرنے سے اور الزام تراشی سے ہم تو دیکھیں اس چیز پر ہم یہ اون کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس چیز کو ہم ظاہر اون کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کونسی کونسز کیا ہوں گے ہمیں پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا جو ہے ووٹ بینک میں ایفیکٹ ہو ہو سکتا ہے ہمیں کل چل کے لوگوں کی باتیں سنیاں ہمیں ایکسپٹ کر رہے ہیں اتنی بڑی چیز ہمیں اپنے سر پر لے رہے ہیں ایک سال کی گورنمنٹ ہمیں کیا فائدہ ہوگا ایک سال کی گورنمنٹ میں صحیح بات ہے یہ چیزیں عوام سمجھ رہی ہے عوام کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کڑوی گولی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اس کا ریزلٹ جیسے آپ کو آنا شروع ہوگا یہ خان صاحب کا دیکھیں یہ انتشار پھیلانے والی کہانی اگر آپ دیکھا چاہے تو جو بلاوہ صاحب جیئے چین کے دور پر کہتے ہیں وہاں پر ایک اچھا ریسپونس ملا تھا اب جیئے گریلس سے بہار آ چکا ہے پاکستان اگر دیکھا چاہے تو اس طرح کی اچھے کام ہو رہے ہیں لیکن مہنگائی کو لے کے عوام بہت پریشان ہے ہمیں پتہ ہے کہ گراس روٹ پہ بہت مہنگائی ہے لوگوں کو پروبلمز ہو رہی ہیں ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے کہ ووٹ لینے میرا اپنا ذاتی حل گیا مجھے بھی لوگوں کے پاس جانا پڑے گا مجھے بھی لوگ یہی بولیں گے آپ تھے ایک سال گورنمنٹ میں تو ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ تھا یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے ہم آئے ہیں اللہ کے آسرے پہنے کے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے ہمیں حمد دے حوصلہ دے تاکہ ہم جو پلان ہم نے کیا ہے ملک کو اس بہران سے نکالنے کے اس میں ہم کامیاب ہوں باقی لوگ شک کرتے رہے ہیں لوگ الزام تراشی کرتے رہے ہیں ان کا اپنا ریکارڈ بھی پتا ہے گراس روٹ بھی ہمیں پتا ہے ان کی کیا ویلیو ہے ان چیزوں میں ہم جانا نہیں چاہتے یہ دیکھیں نا یہ بیسکلی خان سب کی ٹانگا پارٹی تھی نا ایک ٹانگا پارٹی کو ایک موقع ملا تو اس موقع پر اس نے کیا ہے کہ آپ کے سامنے ہیں کہنا کام آتا ہے صرف دعوے وہ جو دعوے کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ کام کرنے میں ان کو جو ہے نا آپ دیکھیں گے وہ صفر بٹا صفر ہوں گے چلی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ ہم دعوے اور وعدے کرتے تھے لیکن ابھی جنہی حکومت آئیے سب لوگ اپنے پچھلے کیسے ماف کرانے کے لئے اور سب سے بڑی بات دیکھیں ہماری پیپلز پارٹی گلانی صاحب پرائم نیسٹر تھے ان کو جب ہٹایا گیا تو وہ بڑے اعترامن انہوں نے فیصلہ قبول کیا وہ گھر چلے گئے اگلی پرائم نیسٹر کیلئے ہم نے اپنا کینڈیٹ بھی ہمارے پرائم نیسٹر راجو پروزہ صاحب آگئے سمیلری نونلی کے پرائم نیسٹر جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو انہوں نے بھی اپنا اگلا پرائم نیسٹر پوائنٹ کیا that is democracy جمہوریت میں آپ اپنی ذاتی انہ نہیں بناتے کہ مجھے کیوں نکالایا مجھے کیوں ہٹایا اگر آپ کو اپکے ایمین ایز نے ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے آپ کو اگر ووٹ آؤٹ کیا ہے تو آپ ایکسپٹ کریں ٹھیک ہے آپ اس کو ہارس ٹریڈنگ کہیں جو بھی آپ الزام کراشی کریں بٹ گراؤنٹ ریال ڈیموکرسی ایسی ہوتی ہے ابھی بوریس جانسن نے یوکی میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کیا ہے بڑے بریفلی فیس کیا اور جید کیا وہ تو خان صاحب تو یوکی کی مثالیں دیتے ہیں تو یوکی میں تھوڑی یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے کہ بھئی اب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہے تو بیرونی سازش ہے اب بوریس جانسن بولے بھئی پاکستان سے سازش ہو رہی ہے میرے خلاف یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہاں پر پریکٹیکالیٹی اور جمہوریت کو آگے چلنے دیں کل کو ہمارے خلاف نو کانفیڈنس آئے گا ہم فیس کریں مہترمہ شہید مہترمہ بینے زیبھٹ انہیں فیس کیا تھا ان کو ووٹ مل گیا تھا کیونکہ وہ بہادر خاتون تھی انہوں نے فیس کیا خان صاحب کے پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نا پارلیمنٹ میں ان کو ہونا چاہیے تھا کیوں چھوڑ گئے گئے یہ والی جو پولیسی ہے نا کہ نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا میں نہیں تو کوئی بھی نہیں یہ نہیں چل سکتا جمہوریت میں آپ کو accept کرنا چاہیے صحیح بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میں تو یہ اس بات پہ توجہ آپ کی دلواؤں گا کہ ہم یہاں تک پہنچے کس طرح کیسے جس طریقے سے بھائی نے بات کی کہ اللہ ہی نکالے گا اور بے شک اللہ ہی اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اللہ ہی نکالنے والا ہے ہم میں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم ان حالات میں پہنچے کس طرح کیسے آج اگر معیشت کا ہماری یہ حال ہے تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے ہمارے نزدیک ہمارے یہ ماننا ہے کہ اس حالات پہ ہمارے حکمرانوں کی ناہلیوں نے پہنچایا ہماری معیشت سود کے نظام پہ کھڑی گئی اور سود کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس نے سود کے معاملات میں لیندن گیا تو میری اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس کی جنگ ہے اور وہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری قومی اسمبلیوں میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک مقصود شرافیہ کا قبضہ ہے پچھلے جب سے پاکستان بنایا ہے یہاں پہ سردار جاگردار بڑیرے چودری اور سرمایہ دار انڈسٹریل جو اس اسمبلیوں میں رول کرتے ہیں عوام پہ آپ اندازہ ان کی وفاداری کا اپنے پاکستان سے اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا عربو خربو روپے کا بجڑڈ ہوتا ہے سالانہ جو ان کی شاہ خرچیوں پر خرچ ہوتا ہے اب انہیں یہ سوچنا سوچ بھی نہیں آتی ہوگی میرے نزید کہ یار ہماری ستر فیصد عوام جو ہے وہ غربت کی بھی لکیر سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے انہوں نے کون سی ایسی قربانیاں دی ہیں ایون کہ یہ عربو پتی لوگ ہیں یہ اپنے ایک مہینے کی مراد بھی اس پاکستان کے لئے ڈونیٹ نہیں کر سکتے آپ ان کی شاہ خرچیاں دیکھیں کہ ان کی شاہ خرچیوں میں کون تھی کمی آئی آپ ان کے پروٹوکول دیکھیں آپ ان کی فضول خرچیاں دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سینسیئر نہیں ہیں ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں یہ جو ماضی میں عمران خان بھی اسی نعرے سے آئے تھے کہ میں یونیورسٹیوں بنوا دوں گا میں گورنر ہاؤس گروہ دوں گا اس طریقے سے عوام کا جو پیسہ ہے وہ ان پہ خرچ ہوتا ہے تو کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے ایف ای ٹی ایف نہیں ہے ایک عام آدمی کا مسئلہ ریشیا سے امریکہ سے تعلقات نہیں ہے ایک عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے بیروزگاری ہے غربت ہے اس پہ آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے اب آپ دیکھ لیں پیٹرول جس طریقے سے مہنگا ہوا ہے تو بھائی کتنے سرکاری ملازمین وہ نے بچت کی ہے ابھی وہ بورے گے چالیس پرسٹرن کوٹا ان کے جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو ایم این ایز ہیں جو منسٹر ہیں جو وزیر آزم ہیں ان کو تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ پیٹرول ایک ہزار روپے لیٹر ہو جائے ان کو تو وہ چیزیں مفت میں ملنی ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے میمران اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں یا حکومت کے اصل دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کون سی ایسی قانون سازی کی ہے کون سا ایسا ثبوت دیا ہے اتنی ہمارے معاشرے میں تفریق ہے یعنی کہ مختلف جو ہمارے سٹیٹس کو کا جو نظام ہے اس کے خلاف آج تک جو ہماری جمہوری پارٹیاں ہیں اسمبلیوں میں ہیں ایوان اقتدار میں ہیں انہوں نے کون سی ایسی قانون سازی کی ہے جس کا برائرات فائدہ عوام کو پہنچا ہو آپ دیکھ لیں سرکاری ہسپتالوں میں دوائی آج تک نہیں ہے آپریشن یہ غریب آدمی کو لکھ کر دیا جاتا ہے تو دو دو تین دن میں نے اس کا نمبر نہیں آتا اچھا اس کے علاوہ کراچی جیسے شہر میں لوگ پانی خرید کے پی رہے ہیں کتے کے کارٹنے کی ویکسین نہیں ہے آپ کے پاس غربت سے عوام دو چار ہیں اب یہ ساری چیزیں اب یہ ساری چیزوں پر کس نے کام کرنا ہے یہ ساری چیزوں پر کون کام کرے گا باتیں تو ہم بہت اچھی کر لیتے ہیں ٹاک شوز میں آکے جمہوریت کی افادیت پہ بھی بہت اچھی باتیں کر لیتے ہیں جمہوریت جنہوں نے نقصان پہنچایا اس پہ بھی بہت زبردست باتیں کر لیتے ہیں مگر یہ جمہوریت سے عوام کو براہ راست کیا فائدہ ہو اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ نظام اس نظام کے تحت اگر ان پارلیمان میں آپ فرشتوں کو بھی لا کے بٹھا دیں گے اس نظام کے تحت فرشتے بھی ٹیلیور نہیں کر سکتے ابھی جب بجٹ پیش ہوا اس بجٹ میں سب سے زیادہ کم تعلیم کا انہوں نے بجٹ کر لیتے ہیں بھائی آپ یہ دیکھیں آپ نے اپنی ذات کی کان نفی کی آپ نے کیا آپ مجھے بتایا آپ اپنی مرات کا تو عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ یہ وزیروں مشیروں پہ کتنا پیسہ اس قوم کا خرچ ہوتا ہے کبھی آپ نے بتایا عوام کو آکے کہ ایک پارلیمنٹ ایک ایوان سدر ایوان وزیر آزم یا وزیر آلہ یا گورنر ہاؤس میں سالانہ کتنے پیسے خرچ ہوتے کبھی یہ رپورٹ منظرے آم پہ لے کر آئے یہ رپورٹ وہ لے آئیں گے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے جی وہ فلان گورنمنٹ نے فلان معاہدہ کر دیا تو آپ اپنی بات بھی تو کریں نا آپ اپنا بھی تو سسٹم لے کر آئیں سامنے کے عوام کو پتہ لگے کہ نہیں آرہی ہے ہمارے جو اب شباز شریف صاحب وہاں پہ کہتے رہے ہیں پشاور میں کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا مگر میں عوام پہ غریب کا بوجھ دیں تو بھائی وہ عوام کے کپڑے عوام بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہے آپ کیا بیچیں گے آپ تو ہلیکپٹروں میں آتے ہیں آپ تو ہلیکپٹروں میں جاتے ہیں مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب کی حکومہ تھی تو اس پہ جب خودکشیوں کا ایک وہ ٹائم چل رہا تھا کئی لوگ خودکشیہ کر رہے تھے ایک دو دن کے گیپ سے تو اس وقت یہی پیپلز پارٹی بیٹھ کے یہاں پہ کہتے تھی کہ ان کا سارا جو گناہ ہے وہ عمران خان کے سر چھائے گا اور اب جب خودکشیہ ہو رہی اس کا گناہ کس کے سر چھائے گا آپ یہ دیکھیں نا کہ مجھے آپ بتائیں کہ ان حکمرانوں نے جب ان کی مرضی ہوئی ہے انہوں نے اپنی پسند کا ٹیکس عوام پہ لگایا اور عوام نے وہ ٹیکس دیا ہے چاہے وہ انکم ٹیکس کی مد میں ہو چاہے وہ سیل ٹیکس کی مد میں ہو چاہے وہ پیٹرول کی مد میں ہو عوام ٹیکس دے رہے ہیں تو بھائی تو پھر عوام اس چیز کا خمیازہ کیوں بھگت رہے ہیں وہ پیسہ جا کر رہا ہے عوام سے آپ ٹیکس بھی لے رہے ہیں عوام سے جب بھی آپ ایمرجنسی ہوتی ہے آپ پیٹرول بھی بڑھا دیتے ہیں تو اگر اتنا کرزہ پاکستان پہ چڑھا ہے تو پھر آپ کی ناہل ناہلیوں کی وجہ سے چڑھا ہے وہ کون سی پولیسی ہیں وہ عوام کے سامنے لائی جائے نا کہ جو پاکستان کو اتنا مکروز کر گئی ہیں وہ پیسہ جا کر رہا ہے وہ پیسہ خرچ کا ہو رہا ہے عوام سے تو آپ ٹیکس لے رہے ہیں آپ نے پیٹرول بڑھا دیئے غریب آدمی سے امیر آدمی تک وہ تو ٹیکس دے ہی رہا ہے کب وہ کس نے منع کیا زبردستی ٹیکس لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی مصور صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ سارا ملبہ اگر آپ نے سب پہ ڈالنا ہے کیونکہ آپ خود کبھی الیکٹ نہیں ہو پا رہے اور آپ کو راستہ نہیں ملنا پارلیمنٹ میں پہنچنے کے تو آپ کے پارلیمنٹ ہی ریلیمنٹ ہے تو وہی خان صاحب والی بات ہوگی نا تو اس بات کو تو خیر میں سیریسٹی لوں گا لیکن پوائنٹ یہ کہ پارلیمنٹ اس سپریم اور پارلیمنٹ کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کی یعطور قانون کو نہ مانیں آپ آپ ایک نیا اپنا قانون لے ہیں جب ایک بک ہے قانون ہے کانون ہے کانون ہے جمہوریت کا ایک طریقے کار ہوتا ہے جمہوریت ہے جمہوریت کو یا تو فالو کریں تو نہ فالو کریں یا تو کہیں کہ آپ کوئی revolution لے کے آ رہے ہیں انقلاب لے کے آ رہے ہیں تو اس کی بات کریں اگر یہ کانونسٹیوشن ہے یہ پارلیمنٹ ہے تو ہم اس کو فالو کرنا پڑے گا اسی کے تھرہو ہی ہمیں جانا پڑے گا ہاں یہ بدقسمت ہی رہی ہے کہ کبھی جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا یہ ایک ایک ہے اور یہ کچھ ہیں جو شاید وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت نہ رہے اور ان کو کوئی option مل جائے کیونکہ وہ public vote نہیں کر رہی تو جس سے آپ نے دیکھا کہ جو war on terror تھا war on terror کے اندر جب ہم involved ہوئے which was the wrong decision جس کی وجہ سے 70,000 لوگوں کی جانے گئی ملک میں آپ کچھ ڈالروں کے چکر میں ہم لوگ جو ہے وہ خوار ہو گئے ہمیں کیا ملا پاکستان جو ہے پیچھے چلا گیا آج پاکستان بہت آگے ہوتا اس وقت وقتی طور پہ تو بڑا زبردست لگ رہا تھا لوگوں کو بڑا بھئی فلانا یہ کر رہا ہے میئر فرسٹ میئر سیکنڈ میئر دنیا کا یہ تو وہ سب چیزیں ظاہر ہیں وہ ڈالرز آ رہے تھے وہ کام چل رہا تھا وہ بیرونی مداخلت تھی basically تو وہ ساری چیزوں کی وجہ سے آج ملک بکت رہا ہے کہ آپ کے institutions تباہ ہو چکے ہیں آپ کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں ظاہر ہے اب آپ کوئی اور لبادہ اوڑ لیں لیکن چیزیں تو لوگ نہیں بھولیں کہ جب ایک پارٹی تھی جو کاراشی میں کرتا دھرتا تھی جس کا بڑا سٹیک تھا جس کی بغیر انوالمنٹ کے حکومت بنتی نہیں تھی انہوں نے جو رول پلے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ چینج ہو گئے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ ایک اکل آگئی ہے شعور آگیا ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ راستے جدا کرنی ہے تو اب آپ کو طرحانے گناہ معاف ہو جائیں گے ایسے نہیں ہو سکتا جو ماضی میں ہوا ہے اس میں آپ involved تھے اس میں آپ کا رول رہا ہے you should own that ٹھیک ہے کیا کہنے چاہتے ہیں کہ جلدی سے کہیے کیونکہ میں نے پھر شاٹ بریک کی طرف میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے میرے بھائی نے بات کیا ہے کہ جمہوری ہے جمہوریت کیونکہ ان کی روزی روٹی ہے جمہوریت اس وجہ سے یہ جمہوریت ان سے بڑے یہ لیکچر بھی دینا آتا ہے ہم مجھے بتائیں چائنہ میں کون سی جمہوریت ہے بھائی جو وہ چائنہ اتنا ترقی کر گیا دوبئی میں کون سی جمہوریت ہے تو آپ الیکشن نہ کر رہے جو دوبئی اتنا ترقی کر گیا آپ کون ہوتے ہیں آپ چیز کا جواب دینا میں تو آپ کی بات کا جواب دینا میں نے نہیں بولا میں نے اگلس بھی نہیں بولا بیچ میں آپ بات اپنی سوچ کے مطابق کیونکہ آپ کی سوچ آپ کی اکاسی کر رہی ہے تو میں تو اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ بھائی وہ کیا ریزن ہے کہ چائنہ میں جمہوریت نہیں ہے وہ ملک سپر پاور بننے جا رہا ہے پوری دنیا کی دوبئی میں جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ بادشاہت ہے وہ سپر پاور بننے بن گیا ہے اکنومک پوری دنیا وہاں پہ روزگار لینے آ رہی وہ چیز دیکھی جائے گی کہ ان کی ترقی کی ریزن کیا ہے اگر آپ کی جمہوریت چودہ سال میں ڈیلیور نہیں کر پا رہی کیونکہ چند خاندان ہیں آپ دیکھیں دوبئی میں جو پروپٹیاں خریدی ہیں وہ یہاں کے جمہوری رہنماؤں نے خریدی ہیں دوبئی میں جو پروپٹیوں کی قیمت اوپر گئی ہے وہ چیزیں مندر عام پہ آتی نہیں ہیں آنے سکتی کہ ان کے ادارے ان کے ادارے جو حکومت میں بیٹھے ہیں بیریٹاون دوبئی میں کون کام کر رہا تھا دوبئی میں کون کام کر رہا تھا دوبئی میں یہ بتائیں نا یہ حکومت پر رہتے ہیں کون کام کر رہا تھا کون کام نہیں کر رہا تھا میں جس سید مصطفیٰ کمال بھئی کو جانتا ہوں جس مصطفیٰ کمال بھئی کو میں جانتا ہوں وہ تو چھ ساتھ تھے یہاں پہ انہی کے قلاب سٹرگل کر رہے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں اور یہ حکومت میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو لے کر آئے نا پکڑے نا آپ کے پاس تو منسٹری ہیں آپ کے پاس تو حکومت ہے اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اس کو آپ مندرے ان کو تو آپ اپنے ساتھ بٹھایا ہے جس کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں ان کے علاوہ تو آپ ہل نہیں سکتے مصطفیٰ صاحب نے بھی یہ بھی بات کہی تھی کہ جو ماضی میں ایک سیاسی جماعت تھی اب وہ کچھ بھی کر لیا اب ظاہرہ آپ لوگ الگ ہو چکے ہیں لیکن وہ جو پچھلا ایک پارٹی کا ساتھ تھا لوگ تو وہ ہی تھے میڈم ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے ہم نے کسی سیاسی جماعت پہ قفضہ نہیں کیا ہمارا ایک اپنا سلوگن ہے ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ لوگوں کو جس بنیاد پہ لوگ ایک دوسری کی جان کے دشمند ہے ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس طریقے کی تحریک ہم ڈیولپ کر سکیں کہ جاگردار اور سرمایہ دار اس ملک میں مسلط ہیں ان کے خلاف لوگوں کو پٹھا کیا جائے ہمارے ذمہ کوشش ہے اور اللہ پاک نے ہم سے اس کوشش کا حساب لینا ہے اگر لوگ جمہوری ہم نے ہتیار تو نہیں اٹھا ہے اب مجھے آپ بتایا نا یہ دہشتگردی کی جو بھائی نے میرے بات کی یہ دہشتگرد بناتے کون ہیں یہ دہشتگرد بناتے کون ہیں احساسے محرومیاں وہ دہشتگرد بناتی ہیں جب آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے لوگوں کو پانی نہیں دیتے ان کے بنیادی حقوق نہیں دیتے تو وہ دہشتگرد اورگنیزیشن سے جا کے جڑتے ہیں آپ اس کا آزالہ نہیں کر رہے اور آپ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ فلان دہشتگردی اور فلان دہشتگردی تو ان کو دہشتگرد بنایا کس سے ان کو دہشتگرد انہی سرمایہ دار وڈیرہ جاگردارانہ اور مائنٹھٹ نے بنایا اور آپ ابھی تک اسی دگر پر گامزہ موسیقی مصطفی صاحب کی جو بات تھی وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی مصطفی صاحب کسی کا تعلق تھا انہوں نے کہا کہ کسی کا تعلق تھا بہری یا ڈاؤن سے تو وہ کیا معاملہ ہے اس چیز کو تھوڑا سا بھی واضح کیجئے بھائی مصطفی صاحب ہر انسان کو حق ہے جب وہ ادھر سے اختلاف کی بنیاد پر یہ ملک شوڑ کے گئے تو وہ اپنی فیملی کی کفالت کرنے کے لیے لازمی سی بات ہے ان کو کہیں نہ کہیں جوب کرنی تھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو ہمیں سید مصطفی صاحب کمال بھائی پہ فقر ہے کہ انہوں نے جوب کر کے پھر وہ پاکستان واپس آیا اور انہوں نے ایک ظالم جو یہاں پہ پارٹی رول کر رہی تھی جن کے ایم پی اے سے ایم این اے سے گورنر تھے ان کے خلاف انہوں نے ان کی پالیسیوں کے خلاف ان کو ایکسپوز کیا پھر ایک پارٹی کی بنیاد رکھی تو اس میں کیا بری بات ہے میں بات نہیں سمجھا جب مصطفیٰ کمال بھائی اس شہر کے میئر تھے تو تین سو عرب روپیہ انہوں نے اپنے دورے نظامت میں لگایا آج بھی اس کے بعد میئر بھی آیا جن کو انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا پیپلز پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا مسلم نون کو تنقید کا نشانہ بنایا پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ان کے خلاف کوئی ایک روپیہ کی اپنا کام نہیں ہوتا تو پھر وہ اسی طریقے سے لوگوں کی ذاتیات کو نشانہ بناتے ہیں جو ہمارے اس ملک میں وطیرہ رہا ہے کہ اپنی وہ پرفارمنس کی بنیاد پر کوئی چیز ان کے پاس ایسی ہے نہیں کہ وہ دکھائیں اور بتائیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس جمہوریت جمہوریت کے جو لوگ جن کی روزی روٹی ہے ہماری تو یہ روزی روٹی نہیں ہے ہم تو یہ کام جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں اور پچھلے چھ سال سے آپ دیکھیں نا کہ ایم کی ایم کے خلاف الطاف حسین کے خلاف جس طریقے سے ہم لوگ اس شہر میں را کے تسلط کو ہم لوگوں نے توڑا ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو جوڑنے کی ہم پالیسی پر کامزن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جوڑنے کے لیے ہم جو جد و جائد کرتے ہیں یہ سب کے سامنے اب رہا سوال ہمارا جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا ٹو فورٹی کا الیکشن ہوا ہے جس طریقے سے وہاں پہ چھوڑ دی گئی مختلف تنظیموں کو وہاں پہ رینجر نہیں تھی وہاں پہ پولیس نہیں تھی حکومت نے جو ان کے ساتھ ہیں متحدہ قومی مومنٹ جو سات آٹھ سیٹوں سے جنگی ان کے پاکستان بیوز پارٹی نے وہاں پہ کھلی چھٹی تھی ہم تو حکومت پہ ہے نہیں نا بھئی ہم تو آپ کے سامنے جو ہمارے ساتھ ہوا ہمارے آرٹ کارکن زخمی ہوئے ایک کارکن ہمارا شہید ہوا سید مصطفیٰ کمال بھائی کو بھی بلٹ گولی سے وہ زخمی ہوئے ٹانگ میں ان کے گولی لگی کل میڈیا کے ساتھیوں کے سامنے بھی انہوں نے یہ بات رکھی مصطفیٰ کمال صاحب نے میڈیا کے ساتھ لے دکھایا ان کو کہانے کی زندگی اور موت کی بالکل سوشل میڈیا پہ بھی چر رہا ہے اور وہ مصطفیٰ کمال بھائی موجود ہیں ہمارے درمیان ہیں الحمدللہ تو وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے تو آ کے پبلک میں یہ بات کی ہے ہواوں میں تو بات نہیں انہوں نے اس ٹیم اپنی سیاسی بصیرت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس ٹیم یہ بات نہیں کی اور اشتیال نہیں پھیلے اور انتشار نہیں پھیلے اور بدمنی نہیں ہو تو ہم لوگوں نے تو اپنا کردار ادا کیا جو چھ سالوں سے کر رہے ہیں ہم لوگوں نے پلٹ کے ایک پتر نہیں مارا اپنے مخالفین کو ہم لوگوں نے جو ایشوز ہیں اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں ایک سیاسی جماعت کا کام ہے اس پہ جواب دینے کی بجائے تو بستوکہ ہمیں سب اتنے غصے میں کیوں نظر آ رہے تھے چند ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں غصے میں اس طریقے ہماری اصل میں یہ ہوا اس طریقے سے جب ہم اپنی الیکشن کمبین وہاں پہ چلا رہے تھے ہماری ریلی تھی ہماری ریلی جب روڈ سے گزر رہی تھی تو طریقے لبیگ والوں کا کیمپ لگاوہ تھا وہاں پہ ان کے مرکزی لیڈرشی موجود تھی تو جیسے ہی ہماری ریلی گزری تو انہوں نے لبیگ لبیگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانا شروع کر دیئے تو اس پہ ان کے کارکون ہمارے ریلیوں میں گسنے کی کوشش کی جس کی ویڈیوز اور کلپس ہمارے پاس موجود ہیں ایفیڈنس کے طور پر تو مصطفیٰ کمال بھئی نے بولا کہ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے ہم کون ہیں آپ اس طریقے سے نعرے لگا رہے ہیں ہمارا بھی یہی نعرہ ہے ہم بھی لبیگ والے ہیں ہم بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والے ہیں مگر آپ اپنا سیاسی نیریٹیف سامنے رکھیں اس کے اوپر آپ سیاست کریں یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم لوگ کوئی انڈیا سے آئیم ہیں یا اسرائیل سے آئیم ہیں کوئی یہودی ہیں کوئی ہندو ہیں کیا مطلب ہے اس چیز کا پھر وہ جس طریقے سے ہمارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جس طریقے کا ہلکا ٹو فورٹی کا الیکشن ہوا ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک جو پولنگ ہوئی جس طریقے سے ایمکیو ایم والوں نے اور ٹی ایل پی والوں نے وہاں پہ کھلی چھٹی ان کو دی گئی جس میں ہماری کوئی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نظر نہیں آئے سارہ وہاں پہ سب موجود تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں ہمارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آپ دیکھیں تو صحیح آپ اصل میں آپ ٹی وی دیکھ کے اس چیز کا اندازہ ہم تو وہاں پہ ہم لوگوں نے وہ چیز ہے ہمارے نمائندہ خود وہاں پہ موجود ہے ہمارے نمائندہ نے وہاں پہ جانے کبریج کی سارے اعظام پیجے ہیں اور دیگر زماعتیں پیپلز پاریٹی کے اوپر ڈال رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیراعالہ ان کے ہیں پولس نہیں تھی رینجرز نہیں تھی کوئی وہاں پہ سیکیورٹی نہیں تھی اور اس سے پہلے بھی کل بھی ان کے یہاں پہ آئے ویدے پارٹی کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پولس والا وہاں پہ موجود ہے پولس والا خود وہاں پہ ہواہی فائر کر رہتا ہے اس کا سارے ذمہ دار ہی جو ہے وزیراعالہ سے ان کے اوپر جا دی ہے پیپلز پارٹی جو ہمارے کاروگران چاہی دو ہیں اس کے قتل کا ذبہ دار ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بلیف کرتی ہے کہ فری ان فیر ایلیکشنز ہوں اور ہم خود اس چیز کا وکٹم رہے ہیں ایک دور میں ماضی میں ہم نے کراچی میں فیس کیا ہے میرے والے صاحب نے خود فیس کیا ہے اور ہم نے آج بھلے الگ ہو گئے ہوں لیکن پہلے جب ایک تھے تو وہ چیزیں سارے ہم نے فیس کی ہیں اور ہم نے باقردہ بہدوری سے فیس کیا ہے بہدترین دور میں فیس کیا ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ خیر میری لئے وہ امپورٹنٹ نہیں تھے جن کی بات ہو رہی تھی کہ وہ دبائی میں تھے یا کہیں بھی کام کر رہے ہیں مجھو بھی پتنی پڑتا لیکن بات انہوں نے کی نا کہ وہ دبائی میں چلے جاتے ہیں احساسے یہاں چلے جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں تو بھئی آپ بھی بیٹھتے فیس کرتے ہیں کیوں بھاگ گئے ٹھیک ہے ڈال روٹی سب کو اپنی فیملی کی کرنی پڑتی ہے کوئی بزنس کر کے کرتا ہے کوئی نوکڑی کر کے کرتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کس کاروبار کر رہا ہے یا کوئی زمین دار ہے تو وہ جو ہے نا آپ اس کو دھتکا رہے ہیں یا اس کو آپ کہیں کہ یا شرافیہ ہے یہ وہی خان صاحب والے باتیں ہیں اور آنے کے بعد خان صاحب نے انہی لوگوں کو لیا پوائنٹ ہے کہ آپ انقلابی باتیں کریں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ پبلک کیا آپ کو ایکسپٹ کر رہی ہے سارے الیکشنز میں یہی ہو رہا ہے اچھا مائے کہ آپ ایک سوال کرنا چاہوں گے اگر پیپلز پارٹی نے سب کو اتنا فری ہنڈ دیا وقت ہے تو پیپلز پارٹی نا خود کیوں نہیں جیتے ہیں دیکھو ہم تو کبھی اس سیٹ میں ایک سٹراؤنگ ہولڈ رہا ہے ماضی میں ایک پارٹی کا تو وہ پارٹی کا ہم تو بڑے بڑے دعوے نہیں کر رہے نا ہم جہاں تک ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ہمارا سٹراؤنگ پوائنٹ ہے ہمارا تھوڑی میند کی گنجائش ہے لیکن اگر کسی پارٹی کا سٹراؤنگ ہول تھا ان کی سیٹ تھی وہ جیت گئے آج ایکسپٹ کرو تو جو وہاں پہ اتنا جو ایک دم سے جنگ کا میدان بن گیا تھا جو ایک الیکشن جو طریقے کا رہا ہونے چاہیت ہے کہیں پیپلز پارٹی کا نام ہے پیپلز پارٹی کا نام ہے کہ پیپلز پارٹی کے شخص نے کسی پر کوئی حملہ کیا آیا؟ نہیں آیا نا دو تین پارٹیوں کا یہ آپس میں ہی آ رہے پوائنٹ ہے دیکھیں یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہے پیپلز پارٹی ان چیزوں پر بلیو کرتی ہی نہیں ہمارا کبھی کلچر ہی نہیں رہا ہم نے تو فیس کیے ہم نے تو زیا کے کوڑے فیس کیے ہم نے تو بدتری مارشل لاؤ فیس کیے ہم نے یہ رونا دھونا نہیں کرتے تھے ہم الیکشن ہارنے کے بعد ہم فیس کرتے تھے محترمہ نے جو ایک عورت ہو کے جو فیس کرتے ہیں قربانیوں کی باتیں کرتے ہیں کیا قربانی ہے ان کی ہے قربانی جس خاتون نے دی اس کو قربانی کہتے ہیں ایک بہادر عورت ہو کے اس نے فیس کیا دو ڈکٹیٹرز کو فیس کیا ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے آپ کریں اپنی بات کریں لیکن آپ یہ بات نہ کہتے ہیں ان کی پرابلم کیا ہے اپنا کچھ بتانے کے لیے ہے نہیں بس یہ برا تھا وہ برا تھا چودہ سال اس نے یہ نہیں کیا پندرہ سال اس نے یہ نہیں کیا میں کیا کروں گا مجھے نہیں بتا یہ پرابلم ہے بھائی یہ جو شہید محترمہ بن نظیر بٹو صاحبہ ان کا بڑا احترام ہے ان کی بڑی قربانی ہے ان کی قربانیوں سے کوئی بھی نظر انداز نہیں کرتا شہید ذلفگار بٹو ان کی جو خدمات ہیں اس کے لیے اس پہ ہم بات نہیں کرتے ہم موجودہ پیپلز پارٹی کی جو محترمہ کے جانے کے پاس جو حشر پیپلز پارٹی کا کیا ابھی دیکھیں نا روانوار کیا بول رہا ہے میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کس کو فائدہ ہوا پیپلز پارٹی سے اور کون فائدہ اٹھا رہے ہیں پیپلز پارٹی سے آپ کو کیا ضرورت ہے پولیس آپ کے ماتحہت ہے اب آپ نے کیا گھنڈا گردی بھی روڈ پہ آکے کرنی ہے پولیس کی موجودگی آپ نے ہٹا لی نا پولیس کیونکہ آپ کی وہ پارٹنر ہے ایمکی ایم فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے آپ اس حکومتوں کے مزے لے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایمکی ایم کی اس ٹیم آپ کو ضرورت ہے آپ نے فری اینٹ دے دیا ان کو باقی وہ ماہر ہیں ان چیزوں پہ باقی چھ سال سے ہماری چھ سالہ پارٹی کا مقابلہ ہے جو چالیس چالیس پچاف پچاف سال سے یہاں پہ جمہوریت کے نام پہ مسلط عوام کے اوپر ہم اس کو فیس کر رہے ہیں ہم بھاگے تو نہیں نا گراؤنٹ سے پلیس تھی پلیس ملی بھی تھی پلیس فیسلیٹیٹ کر رہی تھی ایمکی ایم کو فیسلیٹیٹ کر رہی تھی ادارے ان کو تی ایل پی کو رینجر ہمیں نہیں دیکھی ساڑھے تین بجے تو یہ واقعہ ہو گیا ساڑھے تین بجے واقعہ ہو گیا فوٹی چرنی آپ کے میڈیا میں جس طریقے سے وہ کھلے ہاں فائرنگیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے بیچے بھاگ رہے ہیں اور انیس قائم خانی ہمارے جو صدر ہیں پاک سرزمین پارٹی کے ان کی گاڑی پہ پانچ بلوڈ لگے ہیں اور وہ میرے پر ویڈیوز ہیں آپ بولتے ہیں تو آپ چلا دیں بھی چینل پر اگر چلا سکتی ہیں تو اتنی وہ خوفناک ویڈیو ہیں تو یہ کس نے پکڑنا تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری تھی نا بھائی انہوں نے پکڑنا تھا نا مصطفیٰ کمال بھائی نے بولا کل یہی بات تو پریس کانفرنس میں کی ہے انہوں نے کہ یہ ساری رسپونسی بریٹی کس کے پر اوپر آتی ہے انہی لوگوں کے اوپر آتی ہیں نا جو حکومت چلا رہے ہیں سین گورنمنٹ کی اب آپ بولیں کہ آپ بدماشی بھی کریں گے حکومت بھی چلائیں گے تو یہ ڈبل چیزیں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتی نا اور آپ نے فیسیلیٹیٹ کیوں کیا اس کی واضح دلیل ہے اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور انہوں نے بلیک میل کیا انہوں نے بولا کہ جس طریقے کا الیکشن ہوا انہوں نے بولا کہ اگر ہم یہ سیٹ ہمیں آپ نے نہیں دی تو ہم بالکل الگ ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت ختم ہو جائیں گے آپ بہت دلیل سے کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی نظر آ رہی ہے نا ان کی دو ووٹوں پہ تو فیڈل حکومت چل رہی ہے سات سیٹیں ہیں ایم کی ایم کی ایک آپ کے بات سے کنٹینیو کر رہا ہوں صرف اسی لیے بول رہا ہوں کہ سیکنڈ پہ یہ آ رہے تھے تو سیکنڈ پہ پارٹی آ رہی تھی بھائی ہم تو مقابلہ کر رہے نا ہم نے تو بتایا ہے کل پریس کامپیس میں ہمارے تو بھائی ہمارے تو جس طریقے سے ہمارے ساتھ وہ وہ اس بحث پہ تو جانی رہا آپ اسی طریقے سے لوگوں کو بس گمراہ کرتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں میں تو بات پہ کر رہا ہوں کہ بھائی چلیں ہم دسویں نمبر پہ آ رہے تھے تو کیا آپ اس طریقے سے وہ بات کریں گے کہ جو ہم حصہ لینا چھوڑ دیں ہم اس جمہوری پروسس کو بلکل بائی پاس کرنا چھوڑ دیں ہم بغاوت کی تحریک چلانا شروع کر دیں مجھے تحریک سمجھ جی آ رہے ہیں کہ ہمارے کارکران کو زخمی کیا گیا وہ بچارے زخمی ہے اور جو پیگویس پارٹی اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم بھی وہاں سے اپنے جان بچا کے بھاگے تھے اور تحریک لپے کالج ہے وہ خود وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے تو اس میں کوئی تھائیں نہیں اور پی ایس پی وہ مذہب بھی ہے پھر فرشتے آگے تھے آپ کسی دلیل پہ اگر ہم الزام لگا رہے ہیں ہمارے پاس ایویڈینس ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں ہمارے پاس وہ ویڈیوز ہیں ہم وہ ویڈیوز میڈیا پہ چل بھی رہی ہیں ہم نے وہ ویڈیوز چینل پہ دی ہیں اگر ان کے پاس کوئی فروف ہے کوئی ثبوت ہے تو وہ منظر ایام پہ لے کر آئے نیا بات یہ ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ file push سے بہر جائے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ سanے بے جمہوریت کا ہوسن ہے ساری parties رہے ہیں ہر جگہрим کنٹس کرے ہیں لیاری میں بھی کنٹس کرے ہیں ہم اس چیز پہ treball نہ چاہتے ہیں نہ ہم کیورا کرنا چاہتے ہیں نہ ہمارے خواہش ہے کہ بھئی یہ duas تجیل چیل nein اور ہم کوئی election... coition... ہم کنٹرول کر رہے ہیں اور سارا مطلب اتنے پاور فول ہو گئے کبھی کہتے ہیں ہم پاور ہی نہیں ہمارے پاس کبھی یہ دعوے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ حکومت پاور لیس ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے ٹھیک ہے اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں لیکن کبھی کہتے ہیں بھئی یہ اتنی پاور فول ہے کہ الیکشن کمیشن کنٹرول کر لیا کراچی میں بھئی ہر چیز ہو رہی ہے بلکل بیرونی مداخلت بھی ہو رہی ہے جو بائیڈن بھی ہمارے کہنے پر مداخلت کر رہے ہیں اب اتنے پاور فول ہو گئے ہم لوگ میں تو بور رہا ہوں نا کہ آپ اتنے پاور فول ہیں کہ میں نے تو یہ نہیں بولا کہ آپ پاور فول میں تو اس چیز کو مان رہا ہوں نا کہ بھائی اس پہ شرافیہ کا کنٹرول ہے آپ پاور میں ہیں تو آپ نے کنٹرول کیا بات یہ ہے کہ جب میرے والے صاحب نے نیشن کنٹیسٹ کیا تھا تو ہم جب پولنگ سٹیشن پر جاتے تھے جہاں ہمارا سٹراؤگول نہیں تھا جہاں ماضی میں ان کی جو پارٹی تھی ان کا سٹراؤگول تھا وہاں جاتے تھے تو وہاں ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی تھی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا ٹھیک تھاک نفری کھڑی ہوتی تھی سیکیورٹی کے لیے کہ بھئی یہ سینسیٹیف پولنگ سٹیشنز ہیں یہ ہم نے کبھی رونا دونا نہیں ڈالا ہم نے اس کو بھی فیس کیا اس پہ بھی ہم نے ایک سٹھ ہزار ووٹ اسی شہر کراچی سے لیے وہ بات الگ ہے ہم سے وہ سیڈ چھینے گی لیکن ہم نے پھر جمہوری راستہ اپنا ہے ہم نے جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہم کوٹس میں گئے ہم نے دیکھیں ٹاک شوز پر بیٹھ کے یہ ویڈیو سوشل میڈیا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے کریں آپ لیکن اس کا پھر عملی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات ہوئی ہے آپ کوٹس میں جائے آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائے بتا رہے ہیں یہ تو چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں فیہا صاحب میں آسٹ میل پاس کچھ سیکنڈز ہی رہے ہیں میں آپ سے ان کا موقع فیلنے چاہوں گی ابھی پی ایس پی جو ہے انہوں نے کیا مطمئن تیار کی ہے آپ لوگ جے کس طرح سے باگے کیا آپ لوگوں نے پلائن کیا ہے آپ نے کوٹ کی طرف شان ہے کیا کریں گے اس این ایٹو پاکستان کا جو قانون ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے ہم بات بھی کر رہے ہیں ہم لوگوں نے ایف ای آر کے لیے بھی اپلیکیشن دی بھی ہے اور میرے حال سے ایف ای آر کس کے خلاف ٹی ایل پی کے خلاف اور ایم کی ایم کے خلاف جو ہمارے ساتھ جس طریقے سے یہ پوری سرکاری مشینری کو استعمال کیا گیا ہے تو ہم جو بھی جمہوری طریقہ ہوگا جو اس ملکہ آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے ہم اس کو بالکل اس کے اوپر چلتے ہوئے ہم ہم اپنی جدوجہیت کو جاری رکھیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ فیاض صاحب آپ نے اپنا ٹائم دیا مصطفہ صاحب آئینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گے پھر میں آپ کے شکریہ آدھا کر کے میں دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے یہ اپنا جب ٹیمپ کمپلیٹ کرے گی آپ کو اس کے مضبط نتائج بلیں گے اور قوم کو نظر آئے گا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا یہ صحیح فیصلہ تھا قوم کے مفاد میں فیصلہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مصطفہ بلو صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا امید کرتے ہیں میں ناظرینڈ میں ہمارے پرگرام اچھا لگا اسی کے ساتھ اپنے میز بانے دعا سب کو اجازت مجھے میرے مہمانے کو میرے پوری ٹیم کو اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ